اسلام علیکم ناظرین کوشیر خبرنامہ ہے چوزو سائل امین تونجس خدمت اسمس حضر خبرنیز تفصیل زاندن براہ آخر نظر خاص خاص خبرن پر گلشن گراؤنڈ جمیس منس سر پنچنیز آل برداری ہون سانز تقریب منز ریاستی گورنر انتظامی کے اپسر اوتس ریاستی کے سر پنچو شرکت جمہوری نظام بہتر بناونے باپت پنچائی تو مضبوط بناونے ضروری پنچن تا سر پنچن ہن مال جان شفاظت یقینی بناونے حکومت زمداری ستیفال ملک ساوتیشی کیامن باپت پاک بھارت بہتر تعلقات ضروری مسئل کشمیر سوال سالسی کرن باپت ناروے تیار ناروے سفیر جلو ترکیہ ہوتی کمیشنر بڑھگوان سوید سدار تسمیز پریویٹ کوچنگ سنٹر ملکن ہنز میٹنگ یون سانز بہتر تعلیم فرام کرنی تا طلب تعلیبات ان باپت حفاظت یقینی بناونے سے ڈاکٹر سہریش ازگر سنزور تا کانگریرس خوتون ونگز تارپ سرنگ رسمز میٹنگ یون سانز پارکی ماملن حوال کتن دال پارکی مزید مزبوط بناونے کے ضرور تسپیٹ زور تنازرین پیش خبر نیست تفصیل ریاستک سیاستس مزید پریاد دوکی نو وشنشی وان یا دوران نئی سیاسی بیانبازی سوید سوید شا فیسلن سیاستس مزین سوید سوید یا وپت ریاستس اندر سیاست تیز سپزمش تجا آز شا فیسلن سرنگ رسمز پریس کانفرنسی هنسانز قرمد یا دوران شا فیسلن ونزی انوال انتخابن مزین تیم بازوید تی پوچیس یلزان پریس کانفرنسی دوران شا فیسلن ونزی سیاستس مزید کونتی سیاسی جمعز مزید شامل سابدن بروح کرن تیم وادی هندن نوجوانن تی سیاسی لیڈرنسی سلا مشور پریس کانفرنسی دوران شا فیسلن ونزی فیلحال چون تمانش کانتی اراد زی تمکرین خوریت سمز شمولیت اختیار یلزان آت مو کسپیت شا فیسلن ونزی مرکزی سرکار چیز تکا پیش رفت سیاسی پیش رفت نصدن کن چی تمو بیروکریسی نش استفا دتمود یلزان شا فیسلن ونزی پاکستان کس وزیر ازم امران خان تا دہلی ہندیس وزیر اعلی کیجری والسن کردار سویت چیم سیٹھوی متوسر سپی جمیت کانگریس پارٹی ریاستی صدر گولام احمد میرن چو شا فیسل سنزی سیاستس مزیناس خور مقدم کران ونمجز شا فیسل چکو بلت نوجوان افسر روجبیت تی سیاستس مزیناسی سیاستس مزیناسی سیاستس مز اک نو زود جہاں تک ہماری ریاست اور خاص کر دیش کی سوسیٹی ینگ جنریشن ان کو دیکھتی تھی جس لائن پر وہ پہلے تھے شاید وہ بھی کوئی کم امپارٹن نہیں تھا اس کو ابھی سے نوجوان پڑے لکھے لوگ کل کا چیف سیکریٹری اور پرسوں کا کیبنٹ سیکریٹری یونین میں دیکھ کے چل رہے تھے جس سے ایک روحجان نہ صرف ریاست کے لوگوں کو جو موکشن پورے ہندوستان کے نوجوانوں میں اس طرح کے نوجوان آگے آنے سے ایک بوسٹنگ ملی تھی تو میرے خیال سے وہ بھی اپنے آپ میں ایک رول مارڈل تھا بٹ اب ان کی مرضی ہے اگر ان کو لگا کہ اس راستے سے نہیں میں دوسرے راستے سے کنٹریبیوٹ کرو وہ آنے والے وقت بتائیں گے گلشن گراؤنڈ جمیس مجھے سرپنچن ہی زال برداریوں تقریب انسانز کرنا آمود یتمز ریاستی گورنر ستی پال ملک تھی انتظامی کے دویمیو افسر علاو ریاستی کے سرپنچو تھی پنچو شرکت کر تقریب دورانیتی ریاستی گورنر ستی پال ملکن نو منتقب پنچن تھی سرپنچن مبارک بات پیش کر تچتیمو پنچن تھی سرپنچن یقین دیوان ونمد تھی تین دیو مالجانچ حفاظت یقینی بناون چھ حکوم تھی زمداری تا ایم حوال چھ کئی قدم تلنامی یلزن تیمو آت موقع سپیڈونز جمہوریت بحال کرنا باپت چھ ضروری زی پنچن تھی مضبوط بناون دوستو یہ جو سسٹم ہے جس سے آپ چنے گئے جس کو جمہوریت کہتے ہیں یہ انسان کی سب سے بڑی خوج ہے ایٹم بم بھی ایک خوج ہے جو انسان نے کی ہے بجلی بھی انسان نے خوجی ہے ریڈیو بھی خوجا ہے لیکن ڈیموکریسی انسان کی سب سے بڑی خوج ہے جس میں لوگ مل جل کے اپنا آدمی چھونتے ہیں اپنا راجہ چھونتے ہیں اپنا سرپنچ چھونتے ہیں اس سے بہتر کوئی خوج انسان نے اپنی زندگی میں نہیں گنی صاحب آپ مدبان آدمی ہیں کوئی راستہ نکالیے شیطل جی آپ بھی راستہ نکالیے ایک پروٹوکول تیہ ہونا چاہیے جس سے گورنر کا پروٹوکول ہے کہ وہ جائے گا تو ایسے ہوگا ایسے پی کا ایک پروٹوکول ہے ڈیم کا ایک پروٹوکول ہے سرپنچ کا بھی ایک پروٹوکول ہونا چاہیے کہ وہ کسی سرکاری دفتر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیسے سلوک ہوگا اپنے یہاں کا پروٹوکول تو میں ابھی تیہ کر کے جا رہا ہوں میرے یہاں تو کوئی بھی سرپنچ بینا ٹائم لیے چلا جائے گا تو میں اس سے ملوں گا یہ میں نے اپنا کر دیا لیکن آپ کا پروٹوکول میں افسروں کے یہاں تیہ کراؤں گا کہ آپ جائیں تو آپ کے ساتھ سممان کے ساتھ ویبار ہو عزت کے ساتھ ویبار ہو اور آپ کو یہ مانا جائے کہ آپ چنے ہوئے لوگوں کے پردنیدی ہیں اور اس لیے طاقت اصلی آپ کی ہے بہت طاقتوں نے کہا کہ چناؤں نہیں ہوں گے بہت ہم لوگوں کو ڈرائیا گیا سلحہ دی گئی کہ چناؤں مت کرائیے اور جب چناؤں ہوئے تو افسران کے اور آپ کی حمت اور آپ کی جس کو کہیے حوصلے نے ہمیں یہ دن دکھایا چونکہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ تہرہ سے تیس سال کے بچوں کے بیچ میں ہے ان کو کرنے کو کچھ نہیں چھوڑا ہے ہم نے چھ بجے کے بعد شین اگر میں تو کوئی بچہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے سینیما نہیں ہے تیفے نہیں ہے باہر جانے کی جگہ نہیں ابھی میں نے ایک سینیما گھر کی نیم ڈلوائی ہے لیکن کھیل ایسی چیز ہے جو ان کا من بھی لگائے گا باہر تسمیز مکیم نارویی کے سفیرن چھو زرائے ابلاغ سید کات کرانون مجھل نارویی کے سب کے وزیر ازم سند کشمیر دور چھاک نیجی دورت نارویی حکوم تس چون تات سید کان تالو یلزن تیمو پاک بارت رشتن مسئلہ کشمیرس حوال پرسنام تس سوال جواب دیوانون زن نارویی چھو سالسی باپت تیار موسیقی کوئی ہماری مباشر کیا. ہماری مباشر کیا. اگر آپ کوئی کامل کرتے ہیں. کچھ پیش روی زیادہ ہماری ملک کاری وقتی روی زیادہ میری اماری ملک کنید. ورحالہ شامل استرین بنگیب ہے اب کاروٹی اور ایسا ہے اگر حالہ شامل اس کا اگرام حالہ شامل اب کاروٹی اور ایسا ہے کہ میں وہ اس کا محطہ سکر جاؤ کردیا ہے Speaker 3 آتیان کمسید سنت t respect p ڈرنج نوکانفرئنس حالaniu سن ملکز ملکو Sim apareت البته ملکو ملکو کردند اور شبانی ملکو ملکہ کا ملکو شرکاہ صنعام actualہ ڈرنج نوکس پا Čتیان لا ترب screenshot کمیشنر اسποری ماشتر صندوق ایسا من ہمالتر تلیم فرام کارنس الالزان فرام کنایي تاجو زلطر کیا جاید کمیشنر برگون و را سایش از جنر جنر و جنر ملک głosور دکمت جاید مطےق سنر ایسا ملک گرد میں شعور دمت جاید جاید شنر مستگر نامتن انتظامن سوٹ سوڈ جات تولی باتن ہی دپز حوالت سنجی دکہ دم تولین یلزن تیمو کوچنگ سنٹر ملکن ودایت جد جو کوچنگ سنٹر اینج پہ گثن سی 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 تیوی کیمرا نصف کرنی یلزن تولی باتنی سفاظت یقینی بناونی سلام علیکم میں خاتم آلی فروم سپیکٹر ہم نے جوی کوچنگ سنٹر خواہی کانگریشو کھوٹو نویں گی تر پہ آواز سرنگرس مزمیٹنگیں اتسانس کرنی یا اتماس بینگی اندر زمدار اتقار کن علاو پارٹی اندریو سی صدر گلام عمد میرت جنرل سیکرٹری سریندر سنگ چین یا شرکت کر آت موکس پیٹی پارٹی اندر ماملن حوالا کتن دل دناؤ تاچو ورکر ان پر زور دن آمد زیت مکسن سکسان قوم کرنی جن پارٹی مزید مضبوط بناو نہیں تو یہ نوالیں انتخابنمز پارٹی اکثر اتسان کامیوبی حسل کہہ رہے جو لگاتار ہم چار سال سے ان محلاؤں کے کنونشن کانفرنسز کرتے رہے اور یہ جاننے کے لیے کہ جو مرکزی سرکاریں یا کل کی یہاں کی ریاستی سرکاریں بڑی بڑی دعوے کرتے تھے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں مگر جہاں تک ہم نے عام محلاؤں سے نمونہ لیا چاہے وہ گیس کی بات کی جاری ہے ٹیلپ سکیمز کی بات کی جاری ہے اور دنیا بر کے فائنانسل سکیمز کی بات کی جاری ہے مگر جہاں تک ہم آلٹیمیٹ وومن کو دیکھا ٹیسٹ کیا کچھ بھی ان تک نہیں پہنچا شانو مقام ہندوارکو لوکو ترپوچ آز ایڈیشنل ڈیفٹی کمیشنر ہندوئر سندیز دفترز برانکنی احجاج مزاہر کرنا آمد یا دوران احجاجز میں شامل لوک محکم پی ایچی ایس طلاب سخت ناربزی کران ہوئیست احجاجز میں شامل لوکو ترپوچ وان آمد یدوئی شانو علاقسمس پیچ میں ایکیریت پیٹ صاف چنابچ ویسائی چتہ میوال متعلق محکم ازان فرام کرنا آئی ایکیری بھار о گھر دادو مِنِنش؛ یوستر go히و مقام راجوار سکیم چاہیے مقام راجوار سکیم اسی چکلو اس کا ایس جاتیش سیچتا موسیقی 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 لے کوکرناک بہتر سمس قوم کرنے والے دکانداروں ترپش شکایت باوان ون نامجی یدوائی کیا وری برون علاقہ سمس منسپل کمیٹی کوکرناک ترپش شاپنگ کمپلک استعمیر کرنا ہو یدن مستحق دکاندارن ات کمپلکس استعمیر کرنے والے دکانداروں ترپش شکایت باوانجی مرسل halls کمپلکس استعمیر کرنے والے دکاندار نہیں جو سمس کمپلکس باوانج کے دکاندار کو ط حرارشم وہ آشوال ترک کرنے والے دانتا Arendan کمپلکس استعمیر کرنے والے دکاندار hormone شمولی کشیر اندیس پٹن مارکٹ اسمس کام کرنے والے دکانداروں ترپو چوان نامتز یدوائی مارکٹ اسمس پھٹ پاتن یہ شہر پر کرنے سوال کئی آئی پھر ہکاملین زون علاقہ سکن فرناو تو ہکامو ترپو شہر پر حوال کام شروع کرنا آئی تاہم چھنک کام تاہتی سسپیٹ کرنا آمتز یمباپت مکیمی لوگ تو دکاندار مانگ کرانے یا پر جو متلک زمدار اترپوان نامتز شروعات چو سپزمس تاہی نینی پور مارکٹ اسمس پھٹ پاتھ اچ شہر پر کرنا کس بانو ناس پھٹ پاتھ ایتے کالیج ڈگری کالیج تو تاشیل آفست آمتز کی آسکر یا چی بچ بچ اس واریا بڑی دو بگمت بڑی بڑی دیمز ایوان چی ڈپارٹمنٹ باقی ایم چیز کارا کام ایم چیز چاہے پیچی چاہے یماز ٹیلی فون ویل چی اگر زر اکیان شہران چی من چھن پانوین ڈپارٹمنٹ ان تال میل کے یمچی بیکی جائے بیکی اندرز پراتان بناوان چھ بڑی بڑی گڑھ لیم دوب بیچوکا زیزن یمو یہ آسمس یہ میچنے میچے ڈیار چی کھنمیت یمچی یمو ایت فوڈ پاتھ اس پر ترمیت لکشن ہے کام پکیت اس کے شہرڈ لگا ہے اس میں ہم نے ٹائل پاتھ کا کام چالو کیا ہے جو اس وقت بھی بان رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے رکا ہے کیونکہ فراسٹ لگا تھا کام کرنا مشکل تھا اور گورنمنٹ کے آرڈر کے تحت ہم کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوٹ پاتھ بان رہا ہے اس سے ہمارے روڈ میں آٹھ سے دس پھوٹ اضافہ ہو جائے گا اس میں جو ہدایت پہلے ہی بجلی ماکمے کو سادر کیے گئے ہیں اس سے جو ان کو پول ریلائنمنٹ کرنے ہیں بلکل راستہ کھلے گا یہ فسٹ کو ہم نے الارٹمنٹ کی ہے وہ بٹپورا روڈ سے برابر جے کے بینک سے آگے تک ہے یعنی بیدار صاحب کے محکمے جنگلہ ترپ تقریبی انتسانز کرنا مت یا دوران علاقہ سویت وابستہ الپلد دونزان ایالنمز مفت گیاس کنیکشن برگرن آئی یلزانات موکس پیٹ وان ناوزی یتے مرکزی سرکار ترپ پرید گرس مز گیاس واتنان و باپت قدم تلنچامیت تجب محکم ترپ جنگلہ نید بچاو باپت ہیتھن پروگرامنی انتسانز کرنی وانت برونکن ترویزی جاری جو یہ سکیم ہے اجوالا تو یہ پرائم اجوالا سکیم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے انٹروڈوس کی ہے سارے بھارت میں یہ سکیم چاہ رہی ہے اس وقت اسی طرح سے ہماری جمعہ کشمیر میں بھی چاہ رہی ہے اس کے طرح ہم ان علاقوں میں جہاں پر ابھی تک الپی جی کا کانیشن نہیں گیا ہے وہاں الپی جی کانیشن فری آف کاسٹ پروائیڈ کرتے ہیں جس کے ساتھ فل فلیڈ سلینڈر اور ایک پائپ ریولیٹر اور ایک ہاتھ سٹو ان کو ہم روز کرتے ہیں سرنگرس مجھو کمر دو جس مز مبتلا مریضن ہی دی باپت آئی کے ورکشاپ اکسانس کرنا آمد یا دوران فیزیو تھرپی تا آدھ دو جس حوال لوکن زان فرام کرنا آئی یدزن آدھ دو جس مبتلا مریضن آسانی باتیں فیزیو تھرپی چس آخی علاج یمسوی کمر دوت جوڑن ہون دوت دویم کیا دوڑ دور کرنچی وال ہم لوگوں میں اویرنس فیل جائے ہمان نوٹ آنلی ٹو ڈاکٹرز لیکن جنرل پبلک کو بھی جن کو کافی کم کونسپٹ ہے فیزیو تھرپی کا ان لوگوں کو لگتا ہے بس فیزیو تھرپی اس کنفائنٹو مساج اینڈ آل ایکزرسائزز اونلی جو کہ سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے ہاتھوں میں جادو ہے جو کہ یہاں بہت کم لوگوں کو پتا ہے آج یہاں پہ ڈاکٹر مہنتی آئے ہیں انہوں نے ہمیں موبیلائزیشن اینڈ مینویل ٹیکنیک سکھا دیئے ہیں ہمارے یہاں پہ بہت سارے فیزیوز کافی زیادہ سیکھ چکے ہیں جو کہ وہ اب آگے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اپنے پیشنٹس پہ اور جو وہ بینیفیٹ پیشنٹس کو ملے گا ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ فیزیو تھرپی اس نوٹ اونلی کنفائنڈ تو مساج اور ایکزرسائز ٹیکنیک بات مچ مور ریہست اسمجیدی بیروزگیری پہت کوبو پراون باپت مرکزیت ریہستی سرکار ترپکی یا سکیم مطارب کرنے آمچہ یدن تالیم یافت بیروزگار نوجوان یمون سکیمن ہوت فائدت تلیت ہے کند تزل پنچ اسمجتی چھ دین دیا لفتیا گرامین کوشیلیا یوجناس تاہت بیروزگار نوجوان ہندے باپت مفت تربیت یک اپکستانز کرنا موت یا تمہت جلسی تولک تھوانوالیو تولیمی آفت نوجوانو حصنی تربیت حاصل کر یلزنیمو نوجوانو طرف انتظامی و شکریہ آدھا کران ونناو زیتیو پروگرامو سوچتی من آنچو اور زین نکتے موقع فراہم سمدار سنٹر میں آئے ہیں دی دی یو کے دین دیال و بادیا گرامین کشال یوجنا تو ہمیں سنٹر میں فری آف کارس ٹریننگ دی جارہی ہے یہاں پہ تین کورس میں ٹریننگ ملی رہی ہے ہسپیٹیلٹی سی آر ایم اور الیکٹریشن ایسسٹنٹ تو ہم الیکٹریشن ایسسٹنٹ میں ادھر ٹریننگ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ جو کورس ہے فری آف کارسٹ کرا رہی ہے گورمنٹ نے تو ہمیں اس کیم سے بہت اچھا فائدہ مل رہا ہے ہم بہت اچھا سیکھتے ہیں ہمیں گورمنٹ نے فری بیکس بھی دیئے ہیں فری یونی فارم بھی دیئے ہیں اور بہت سارے ٹیابس بھی دیئے ہیں ہمیں اچھی طریقے سے اور ہمارے ٹریننرز بہت اچھے ہیں خاص کر ہمیں بڑھاتے ہیں بکس کتابیں جو بھی گورمنٹ نے سب کو فری آف کارسٹ دیا ہے میں ڈی 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 کی طرف سے سینٹر جوائن کیا ہے یہاں پہ ہمیں بہت ساری فیسلیٹیز ملتی ہے بکس نوٹ بکس یونی فارم بیک وغیرہ سب کچھ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے گورمنٹ کی طرف سے ہے یہاں میں پر اٹینڈرز ملتے ہیں یہاں بہت فیسلیٹیز ہیں ہم گورمنٹ کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سینٹر یہاں پہ ملا اور ہم نے یہاں ٹریننگ کرنے آیا ہے یہ ہمیں بعد میں ہمیں پلیسمنٹ کے لئے بیجیں گے جوب کے لئے بیجیں گے آفٹر سسکھ منت کے بعد ہمیں جوب کے لئے بیجیں گے اور ہم بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سینٹر یہاں ملا میں آپ کو بتاتا چلو جو یہ پروجیکٹ ہے ڈی 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 کی وائی دین دیالو پادیا گرامین کشلی اوجنا اس کے تحت ایک سنٹر جو ہے وہ پنچ میں کھولا گیا ہے جس پہ پی آئیے جو ہماری ہے ڈان باسکو ٹیک وہ اس پہ کام کر رہی ہے اس پروجیکٹ کے تحت ہم جو انمپلائیڈ یو تھے بیروزگار نوجوان لڑکیاں ہیں لڑکیاں ہیں ان کو فری آف کاسٹ سکھا ہم ان کو کمپیوٹر بھی سکھاتے ہیں انگلیش بھی آفٹر ٹریننگ ان کے جو مہن مقصد ہے پروجیکٹ کا وہ یہ ہے کہ ان کو پلیسمنٹ دیں گے یعنی کہ جاب دیں گے سکس منت کے بعد تو گورنمنٹ کا بہت بڑا شکر گزار ہے ہم کے انہوں نے ایک سینٹر جو پہنچ میں دیا جو یہاں کے بیروزگاری ہے اس کو دور کر رہے ہم اس چینل کے مہدم سے ہم میڈیا کے مہدم سے ہم اور لوگوں تاکہ بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جن کے جو بیروزگار نوجوان بچیاں ہیں بچے ہیں وہ اس ٹریننگ سینٹر میں مرکزی سرکار ترپی ایتی ریاستکین دوردراز علاقہ مزلوکن بیجلی فراہم کرنے بابت قدم طلنچ آمد تائچہ زلو ادمپور اسمز ہاتھ فیزدی بیجلی بحال کرنا آمد یا دوران شیط خود زیادہ گامن سو باگیا سکیم ہندز زم رسمز انیت بیجلی فراہم کرنا آئی یرزن ایم اقدام سویت مقابلوک سیٹھوی خوش وشنی چیوان ادمپور میں کافی دودراز کا چھتر ہے اس میں ہماری کارا اٹھارہ سو ایمیٹیشن ایسی تھی جس میں الیکٹریسٹری نہیں تھی اور اس میں تیس ہزار کے جو گھر تھے وہ انیلیکٹری فائیڈ تھے جب یہ سو باگیا سکیم سٹارٹ ہوئی اس کے اس کے بعد میں تو اس میں اس کو دیرے دیرے سارے گھروں کو کور کیا گیا ہے اور اس کے بعد آج جو پوزیسن ہے اس کے حساب سے ہمارا ابھی ادمپور میں انڈر پرسنٹ الیکٹری فائیڈ ہے اور سارے ایمیٹیشن کو اس میں کور کر لیا گیا ہے اور اس میں کور کرنے کے دو طریقے ایک تو ہم نے پولز کے تھو جو الیکٹرک لائن کو بچھایا گیا اس کے ساتھ میں کچھ کو آف گریڈ سے بھی کور کیا گیا ہے جس میں جنریٹر کا یوز کیا گیا ہے اور جو سولر لائٹ سے اس کا یوز کیا گیا ہے لگ بھگ کتنا 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 ہے اس میں ہمارے ایٹی کے قریب گاؤں ہیں جو اس میں کور ہوئے ہیں اور یہ ایک بہت بڑی سکیم ہے کیونکہ اس میں جو لگ بھگ ہمارے ادھمپور کے پچیس پسرینڈ ایریہ ایسا تھا جس میں فولی ایکٹیفائیڈ نہیں تھا تو وہ اس میں کور کیا گیا ہے اور اس کے ملٹیول بینفیٹس ہیں جیسے بچوں کو پڑھائی میں سب سے بڑا بینفیٹ ہوگا اس کے ساتھ میں جو دور دراج کی چھتر ہیں اس میں جو لوگوں کو جو روزگار ہے جو سمال سکیل انڈرسٹری ہے اس میں فائدہ ہوگا اس کے ساتھ میں جو دوسری ایکٹیوٹیز ہیں جو گھرم کی جو باقی جس سے کام کرتے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہوگا تو اوورال اس کا ہر ایک سیکٹر میں فائدہ ہوگا اور ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے جس طرح سے یہ ایچیومنٹ ہو کیا گیا اور ڈسٹرک میں میں بتانے جاؤں گا کہ ہم نے جو تیئی زار کا ٹارگیٹ تھا اس کے گینس ہم نے چھبیس زار ایچیو کیا ڈسٹرک میں میں دیو اجازت خدا ہے سوال میں جانے کتنے ایسے گو رو کے پل